ڈاکٹر منزو صاحب السلام علیکم یورو ٹائم بیل جیم آپ کو ویلکم کہتا ہے اب ماشاءاللہ آپ میڈیسن سے سیاست میں آ رہے ہیں یہ بہت اچھی بات ہے اسپیشلی فورڈنیس کے لیے اور پاکستان کمیونٹیز کے لیے اور آپ نے ایم آر کو جوائن کیا اس کی وجوہات بتا سکتے ہیں کسی اور پانڈی کو جوائن کیوں نہیں کیا جی اسلام علیکم میں نے ایم آر کو اس لیے جوائن کیا کہ میں نے پہلے اپنی کمیونٹی کو دیکھا ہے کہ ہماری کمیونٹی جو ہے وہ کیا کرتی ہے اس کی ضرورت کیا ہے جی ان کے کیا پرابلمز ہیں تو میں نے دیکھا کہ یہ واحد پارٹی ہے جو کہ انڈیپرنٹس لوگوں کا خیار رکھنے والی ہے جو لوگ کام کرتے ہیں جو لوگ کام کریٹ کرنا چاہتے ہیں جابز کریٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس وجہ سے اور یہ لوگ جو ہیں یہ ہماری لوگوں کے لیے بہت فائدہ مند ہو سکتے ہیں ٹیکسز کم کرنے والے ہیں یہ یہ جو پہلے تین جابز ہوں گے وہ فری آف ٹیکس ہوں گے کوئی چارجز نہیں دینے پڑیں گے گورنمنٹ کو تو میں نے کہ یہ ہمارے لوگوں کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگا انشاءاللہ اس وجہ سے میں نے جو ہے اس پارٹی کو جن کیا ہے آپ نے فرمائیے روک صاحب کے اس پارٹی کو آپ نے جوائن کیا بہت سارے خوانین فورنرس کے خلاف بھی ہیں بہت سارے حق میں بھی ہیں اس میں کیا کچھ چرامی میں آپ لائیں گے کہ فورنرس مطمئن ہو سکیں اور وہ اپنی زندگی کو ترقی کی منازل کے طرف لے جا سکیں آپ کے ذہن میں ایسا کوئی خاکہ ہے جی بالکل ہے پہلے تو یہ کہ جتنے بھی ہمارے انٹرپرائزز انجی ہولڈرز ہیں جن کی انٹرپرائزز ہیں جو جاب کرتے بھی ہیں اور کرواتے بھی ہیں ان کے لیے آسان ہی ہوں گی انشاءاللہ ان کے اوپر ٹیکسز کم کر دی جائیں گے جو کورپریشن ٹیکس ہے وہ کم کر دیا جائے گا جو پرسنل ٹیکس ہے وہ کم کر دیا جائے گا اور میرا ارادہ ہے کہ انشاءاللہ اپنی کمیونٹی کے لیے اپنے آنے والے فیوچر جنریشنز کے لیے ان کے اوپر فوکس کیا جائے جیسے کہ سکولوں میں آج اگر حلال فوڈ کی ڈیمانڈ کی جائے تو ہمارے بچوں کو نہیں ملتا تو یہ ہمارے چونکہ ہم اس سوسائیٹی کے ممبر بھی ہیں اور اس کے ایکنومی میں بہت بڑا ہم حصہ اس میں حصہ ڈالتے ہیں تو ہمارے کچھ حقوق بھی پیدا ہوتے ہیں اس وجہ سے تو یہ حق ہے کہ ہمارے بچوں کو سکولوں میں حلال فوڈ ملے تو اس کے لیے قوانین کی ضرورت ہے تو یہ ہم پروپوزل دیں گے کہ ہر سکول میں کیونکہ برسل کے ہر سکول میں مسلمان بچے جاتے ہیں تو ان کو حلال فوڈ دیا جائے یہ ایک پروڈیکٹ ہے یہ ہم پروپوز کریں گے اور انشاءاللہ کمیابی ہوگی اس میں برسل کے سکولوں میں عید والے دنوں میں چھوٹیاں جو ہیں جیسے کہ اور جو مذہب ہیں ان کی ہیں ہمارے اسلامی جو دو تین دن ہیں ایمپورٹنٹ ان کے وقت میں لوگے ہمیں ہمارے بچوں کو چھوٹی ملے ان کو چھپ کے جلی سیٹیفکیٹ نہ لینے پڑے والدین سے پیپر نہ لکھونے پڑے اوفیشل طور پر وہ چھوٹی کر سکیں اور اپنے والدین کے ساتھ سیٹی کے ساتھ وہ دن منا سکیں